آج کل تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیمز اور ان کی قیادت کی جانب سے ایک بہت ہی شرمناک بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح شیخ مجیب الرحمان کو مجورٹی کے باوجود حکومت نہیں دی گئی تھی اسی طرح عمران کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اب ہمیں بغاوت کرنی پڑے گی اپنا حق لینے کے لیے بہت ہی بے شرمی کے ساتھ تاریخ کو نہ صرف مسخ کیا جا رہا ہے بلکہ ریاست پاکستان کی تخریب کاری کی جا رہی ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے اور اب وہ پاک فوج اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں کیا مماثلت ہے عمران کی شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی صورتحال کے ساتھ شیخ مجیب اس کو تو حکومت ملی ہی نہیں وہ بات میں بات کریں گے کہ حکومت اس کو کیوں نہیں ملی لیکن عمران تو چار سال وزیر اعظم رہا ہے پوری شان و شوقت کے ساتھ پوری دنیا میں نمائندگی کرتا رہا ہے فوج پوری طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی رہی ہے ملک کے چار صوبوں میں اس کی حکومت تھی پنجاب میں سرد میں کشمیر میں گلکت بلتستان میں تو یہ کہنا کہ ہمیں شیخ مجیب کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے بہت ہی بے شرم بات ہے تاریخ کو مسک کرنے والی بات ہے اور آپ کو اگر ہٹایا گیا ہے تو آپ ایک پارلیمانی نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ہٹایا گئے ہیں آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا ہمارے بندے خریدے گئے وہ ایک الگ بحث ہے آپ بھی خریدتے نہیں ہیں پاکستان کی ساری سیاست میں ہمیشہ ہی بندے خریدے جاتے ہیں مگر آپ ابھی بھی اس پارلیمان کا حصہ ہیں آپ نے اپنی مرضی سے اپنے صوبوں کی حکومتیں ختم کی ہیں آپ خود پارلیمان میں واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ شیخ مجیب کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور شیخ مجیب حق کے اوپر تھا اور فوج نے زیادتی کر دی یہ سوائے ملک اور قوم اور ریاست کے ساتھ غداری تاریخ کو مس کرنا اور پاکستان کو سخانہ جنگی اور سیول وار کی طرف دھکیلنے کی ایک ناپاک سازش ہے عمران ایسا نہ کرو تمہارا غلط بیانیاں آئیے اور تم پاکستان کو نقصان پہچا دوگے اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو اور سیاسیوں کو روکو کہ جو کچھ غلطیاں باجواز کے زمانے میں تم نے کی ہیں تم سب شامل ہو اس غلطیوں میں صرف فوج کو اب تم گالیاں دے رہے ہو حالانکہ فوج کی ابھی نئی قیادت آئی ہے اس کو دو مہینے ہوئے آئے تھے اور وہ سب ڈیمیج جو باجواز نے اور تم نے اور فیض نے مل کر کیا تھا پورے پاکستان کے ساتھ وہ بچارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ابھی آیا ہے یہاں پر اور تم نے اس کو بھی اسی طرح گالیاں دینے شروع کر دی ہیں جیسے تم باجواز کو دے رہے تھے ایسے بے شرم مت بنو دشمن بلکل سر پہ کھڑا ہوا ہے مشرق اور مغرب میں دہشک گردی دوبارہ اٹھ چکی ہے دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے مشرق سے پاکستان کی ریاست کو اس وقت خانہ جنگی کی ضرورت نہیں ہے تو ہوش میں آؤ اپنے سیاست اگر سیاسی لیڈر بنتے ہو تو سیاست سے کام لو اس طریقے سے بغاوت ملک میں نہ برپا کرو اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ ہوش میں آئیں سیاسی لیڈر آپ کو غلط استعمال کر کے ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جو تاریخ آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ جھوٹی ہے